اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سٹوینڈز کو موبین احمد ٹیٹوریل چینل میں خوش آمدید آج ہم ایک نیا ٹوپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو نیو بوک کے اندر پہلی چپٹر میجرمنٹ میجرمنٹ والے چپٹر میں یہ ٹوپک تھا لیکن چونکہ نیو بوک کو انہوں نے ریوائز کیا ہے فیزیس کی میٹھٹی کی بوک نائن کلاس کی فیزیس کی بوک تو اسے پھر چپٹر ون میں انہوں نے انکلوٹ کر دیا ہے یعنی فنڈامینٹل کانٹیٹیز کینے کہتے ہیں یہ ہمارا ٹوپک ہے فنڈامینٹل کانٹیٹیز کینے کہا جاتا ہے دیکھیں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان غادوں میں رہا کرتا تھا وہ کوئی قابل ذکرشے نہیں تھا ایک ایسا بھی وقت انسان پر گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکرشے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں دریائے رحمت جوش میں آیا اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا بتاتے ہیں سلسلہ شروع ہوا انبیاء کرام علیہ السلام کا جو شروع سے تھا اور بنین انسانیت کی بھلائی کے لیے ان کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے اور ایک رب کی طرف بلانے کے لیے کہ ان خالق کائنات صرف ایک ہی ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے تو ایک سلسلہ شروع گیا تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے بنین انسانیت کی دائیت کے لیے جیسا کہ ہم اپنی تائی کلاسز میں اسلامی کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن انسان پر ایسا وقت بھی گزرائے کہ جب وہ قابل زکرشے نہیں تھا اس وقت بھی وہ تین چیزوں سے واقف تھا بتاتے یہ ہیں کہ وہ تین چیزیں جو تھیں وہ کون سی تھی جس سے واقفیت رکھتا تھا وہ تین چیزیں نمبر ون لینٹ نمبر ٹو ماس این نمبر تری ٹائم کتنی چیزیں تھی وہ تین لینٹ ماس اینڈ ٹائم پہلی چیز کیا آگئی آپ کے سامنے لینٹ ہم ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کریں گے دوسری چیز ہے ماس اور تیسری چیز ہے ٹائم لینٹ ماس اور ٹائم کے کونسپٹ سے وہ واقف تھا اسے معلوم تھا کہ یہ والا پہاڑ قریب ہے اور یہ والا ماؤنٹین یا ہل دور ہے یہ جگہ قریب ہے اور وہ جگہ دور ہے وہ فاصلوں سے واقفیت رکھتا تھا تو لینٹ کسے کہتے ہیں اندھا ڈسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس لینٹ کی جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے ڈسٹنس بیٹوین ڈسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس تمام سٹرنٹس پین پینسل کوپی ساتھ نکالیں اور جو ہم یہاں پہ نوٹس لکھ رہے ہیں یہ آپ بھی نوٹس لکھی ہے ساتھ ساتھ فنڈامینٹل کانٹیٹیز آپ کی مین ہیڈنگ ہوگی ہو سکتا ہے یہاں بلپ کی روشنی سے ریفلیکشن ہو لیکن وہ اوپر ہو رہا ہے میں نے چیک کی ہے فنڈامینٹل کانٹیٹیز لینٹ ڈسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس دو پوائنٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو لینٹ کہا جاتا ہے دو نکات کے درمیان فاصلے کو یہ دو دیوارے ہیں تو ان دو دیواروں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ لینٹ بیٹوین ٹو والز ہے میں یہاں موجود ہوں موائل فون میرے سامنے موجود ہے سیل پوائنٹس کے درمیان یہ جو ڈسٹنس ہے that is called length یہ بھی length ہے تو length ہمیں اصل میں length ہے کیا ہم جب کوئی مارکٹ میں جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے جب بھی آپ مارکٹ میں جائیں کپڑا خریدنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آپ کپڑے کی length خریدتے ہیں پائی میٹر سکس میٹر ٹین میٹر ٹو میٹر length خریدتے ہیں is that clear تو روز مردہ زندگی میں length سے تو ہم باقی پی ہیں تو fundamental quantities میں جو پہلی fundamental quantity جس انسان وافیت رکھتا تھا وہ زمانے میں بھی زمانے جاہلیت میں بھی وہ تھا distance between two points called length یہ تو ہو گئی پہلی quantity دوسری کون سے تھی mass what is the mass دیکھیں mass کی تعریف ہے the quantity of matter مادے کی جو مقدار ہے اس کو mass کہتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ billy cat اور dog کی اگر مثال لیں تو cat چھوٹی ہوتی ہے dog بڑا ہوتا ہے تو dog کا mass زیادہ ہے cat کا mass کم ہوگا بالکل آسان مثال چھوٹی اور ہاتھی کی مثال لیں تو چھوٹی کا mass بہت بہت کم ہوگا ہاتھی کا mass بہت بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں quantity of matter زیادہ ہے تو quantity of matter اس زمانے میں وہ جانتا تھا انسان کہ اگر وہ ہرن کا شکار کرے گا تو کم mass ملے گا لیکن اگر وہ کسی وینڈر بیسٹ کا شکار کرے گا تو اس کے اندر mass زیادہ ہوگا is right clear یا وہ کسی وفالوں کا شکار کرے گا تو اس سے اس کو زیادہ mass محصر آئے گا وہ اپنی family کو پھر دیکھ سکتا ہے وہ کھا کیونکہ زمانے میں یہی کام تھا شکار کرنا کھانا پینا سو جانا بس is right clear یہ تو تہذیب و تمدن نے پھر ترقی کی اور پھر انسان انسانیت جو ہے انسان جو ہے پھر اس طرح سے ترقی کرتا ہے چلا گیا علم کی روشنی کے ذریعے کس کے ذریعے علم کی روشنی کے ذریعے mass حالانکہ علم جو ہوتا ہے علم اس کو ہم روشنی بولتے ہیں اس کو جالہ کہتے ہیں تو علم bulb تو نہیں ہوتا ہے یہ سارے پر یہ bulb سامنے جالا ہے اس کا reflection آپ کو پر ملا ہوگا تو کیا علم bulb کی طرح روشن ہوتا ہے تو یہ کونسی روشنی دیتا ہے بڑا important کوئی سے نہیں یہ روشنی پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں علم جو ہے انسانی دل و دماغ کو کیا کر دیتا ہے روشن کر دیتا ہے تابندہ کر دیتا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بیدا کر دیتا ہے اس کمرے کے اندر رات کے بعد گھوپندیرہ ہو تو ظاہری طور پر بلب بند ہے بلکل گھوپندیرہ ہے لائٹ چلی گئی فرض کرنے لوڈ شیڈنگ ہے آپ کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے تو کیا لائٹ کے بغیر گھوپندیرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے بلکل اسی طرح سے جو علم ہوتا ہے وہ دل و دماغ کی روشنی کو تیز کر دیتا ہے اس کی اکل کو تیز کر دیتا ہے دماغ کی جو دماغ یا دل کی جو روشنی ہے وہ اصل میں اکل ہے اور اکل بیدار ہوتی ہے علم سے ہم لوگ کہاں چلے گئے چھوڑیں اس بات کو ماس یہاں لگے ایٹ نائن کے سٹوئنٹ سے میں مقاتب ہوں لیکن کہیں اوری گفتگو چلے گئی ماس ماس کسے کہتے ہیں دا کونٹیٹی آف میٹر آپ نے کچھ یاد رکھنا ہے یا نہیں یاد رکھنا لیکن نوٹس بنا لیزی اور اس کو یاد ضرور رکھنا ہے دا کونٹیٹی آف میٹر اس کال ماس مادے کی جو مقدار ہے وہ ماس کلاتی ہے تیسری چیز کیا ہے ٹائم ہے اچھا انسان جو ہے ٹائم سے بھی واقع تھا وہ زمانے میں وہ جانتا تھا صبح کا ٹائم ہے یہ رات کا ٹائم ہے یا شام کا ٹائم ہے تو وہ کونسی چیز ٹائم کے کونسیپ کو جنریٹ کرتی ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وقت کا تصور کچھ طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی بالکل ساتھ ہے زمین اور سورج کی جو باہمی حرکت ہے اس سے ٹائم کا کونسیپ جنریٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اس وقت اگر شام کے پانچ بج رہے ہیں فائیو او کلوک اس وقت سورج جس پوزیشن پہ ہے ارس جس پوزیشن پر ہے اگر یہ سٹل ہو جائیں اپنی پوزیشن پر تو ہمیشہ یہی ٹائم رہے گا سورج اسی مقام پر زمین اسی مقام پر تو ٹائم چینج نہیں ہوگا یہ تو زمین میں دوہری ارکت ہوتی سپن موشن بھی ہوتی جسے ڈے اور نائٹ بنتے ہیں اور آر بیڈل موشن آراؤنڈ دا ارت ہوتی ہے جس سے پھر وہ موسم بنتے ہیں اس ڈیٹ کلیر تو یہ جو موشن ہے ریلیٹیو موشن اس سے ٹائم کا کونسیپ جنریٹ ہوتا ہے یاد رکھئے گا تو دا ریلیٹیو موشن آف سان ان اراؤنڈ جنریٹ دا کونسیپ آف ٹائم کس سے ہوگا ریلیٹیو موشن آف ریلیٹیو موشن آف اراؤنڈ سن اراؤنڈ سن سورج اور زمین کی جو باہمی حرکت ہے جنریٹس دا کونسیپ آف ٹائم گیپس کونسیپ آف ٹائم اس سے ٹائم کا کونسیپ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے ملتا ہے اوکے تو تین چیزے ہوگئے جس انسان شروع سے واقعی پڑا لینڈ سے ماس سے اور ٹائم کو ٹائم سے بس انہی تین کونٹیٹیز کو فیزیس کی دنیا میں نام دے دیا گیا فنڈامینٹل کونٹیٹیز کا کن کا نام دے دیا گیا فنڈامینٹل کونٹیٹیز کا تو اگر آپ کو اس سے پوچھے فنڈامینٹل کونٹیٹیز بتائیں کیا ہے تو آپ بتائیں گے تین ہیں بنیادی طور پر کون کونسی لینڈھ ماس اینڈ ٹائم یہ تو ہو گئی ایک بات اس کے بعد پھر آپ اس کو ناپے کیسے اگلا کوشن پیدا ہو گیا نا لینڈھ جب ہم لینڈھ کی بات کرتے ہیں تو اس کو میجر کرنے کی بھی تو ضرورت ہے یہ فنڈامینٹل کونٹیٹی یہ ماس کی بات کرتے ہیں تو اس کو میجر بھی تو کیا جائے گا نا ٹائم کو بھی تو میجر کیا جاتا ہے کیسے میجر کیا جاتا ہے گور کریں لینڈھ کی اگر آپ بات کریں ڈسٹنس بٹین ٹو پائنٹس تو اس کو میجر بھی تو کریں گے اب اگر آپ کپڑا خریدنے کے لیے مارکٹ میں جائیں گے تو شاپ کیبر کو بتائیں گے نا کلوت بیچنے والے کو کہ بھئی آپ کو فائی میٹر کلوت چاہیے تین میٹر کلوت چاہیے تو آپ لینڈھ کو کپڑے کی جو لمبائی اس کو کس میں ناپ رہے ہیں میٹر میں ناپ رہے ہیں اور کریں کس میں ناپ آپ نے میٹر میں ناپا اسی طریقے سے اگر فاصلہ زیادہ ہو تو وہ کلومیٹر میں بھی ناپا جاتا ہے کس میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی آہ اگر آپ نے ٹرانسپورٹ پر سفر کیا ہے جس میں وہ میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ کرایاں فیئر میٹر لگے ہوتے ہیں تو میٹر ہو گیا اس کے بعد وہ کلومیٹر میں بھی ناپتے ہیں ڈسٹنس کو کلومیٹر میں بھی ناپتے ہیں ملی اگر ڈسٹنس پرس کر لیں کہ بہت چھوٹا ہو تو اس کو پھر ہم سینٹی میٹر میں بھی نابتے ہیں کس میں؟ یہ آپ کے پاس سینٹی میٹر اس کے لئے ہر سٹوینٹ کے پاس ہوتا ہے جو میٹی باکس میں سینٹی میٹر میں بھی نابتے ہیں ملی میٹر میں بھی نابتے ہیں یاد ہے آپ کو ملی میٹر اس میں بھی اور چھوٹا ہو جائے فاصلہ ملی میٹر میں بھی نابتے ہیں اور چھوٹا ہو جائے تو مایکرو میٹر میں بھی نابتے ہیں اور چھوٹا ہو جائے تو نیلومیٹر میں بھی نابتے ہیں پیکومیٹر میں بھی نابتے ہیں تو جتنے چھوٹے سے چھوٹے فاصلے ہوں گے وہ بھی میجر کیے جاتے ہیں بڑے سے بڑے فاصلے بھی میجر کیے جاتے ہیں is that clear تو لمبائی کو یا لیند کو ان سب چیزوں میں میجر کیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں کیا بن گئی بچو جس میں لیند کو آپ میجر کر رہے ہیں سب کو کہتے ہیں کیا کہا جاتا ہے کا کہا جاتا ہے یونٹس یو این آئی ٹی ایس تو اب ہمارا جو اگلی ٹوپی کی اگلی ڈیپنیشن ہے وہ یہی ہے کہ یونٹ کسے کہتے ہیں تو یہ وہ سادہ ترین پیمانہ ہوتا ہے سادہ ترین پیمانہ تو میجر اپ فیزیکل کونٹیٹی تو میجر اپ فنڈیمنٹل کونٹیٹی کسی بھی مقدار کو طبعی مقدار کو جس چیز میں نہ پا جائے گا جس چیز میں اس کی پیمائش کی جائے گی وہ اس کا یونٹ بن جائے گا اگر لینٹ کو آپ میٹر میں نہ پا رہے ہیں تو لینٹ کا یونٹ میٹر بن جائے گا سینٹی میٹر میں نہ پا رہے ہیں تو لینٹ کا یونٹ سینٹی میٹر تو پتہ چلا یہ دیز اول دیز آردہ یونٹس آف لینٹ یہ سب کے سب کیا ہیں لینٹ کے یونٹ ہیں کس کے لینٹ کے تو یونٹ کی ریفنیشن کیا بنی اگر آپ سے کہا جائے تو یہ یونٹ کی ریفنیشن آپ بالکل آخر میں لکھوا دی جائے گی آپ اس وقت لکھیے گا اب یہ آپ جو ہی مثالوں میں اس کو لکھ لیں میٹر کلومیٹر سینٹی میٹر میلی میٹر ان سب کو یونٹس کہا جاتا ہے اسی طرح اگر ہم ماس کی بات کریں کس کی ماس کی تو ماس کہتے ہیں کونٹیٹی اور میٹر کو آپ یقیناً اب مارکٹ گئے ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یقیناً خریدی ہوں گی چیزیں ہم بیف خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم فش خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کلو گنام میں لی جاتی یہ امومن is dead clear فش کو ہم کس میں لیتے ہیں کلو گرام میں لیتے ہیں نہیں یا آپ گندم خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا آپ آٹا خریدنے کے لیے جاتے ہیں ویٹ خریدنے تو کلو گرام میں امومن آپ پہ آتا ہے تو کس میں کہتے ہیں بھئے ایک کلو گرام دے دیجئے یا ٹو کیجی دے دیجئے تو کلو گرام کلو گرام میں ماس کو میجر کرتے ہیں اچھا بعض اوقات ہم مکان کی چھت اگر ڈالنا ہو سریعہ ڈالنا ہو مکان کی چھت کے لیے تو وہ ٹنوں میں آتا ہے تو پھر ہم ٹنوں میں بھی لیتے ہیں ماس کو ٹنز میں ناپتے ہیں is that clear اور اگر سونا خریدنے کے لیے جائیں تو ظاہر ہے سونا ٹنوں میں تو نہیں بلکہ گراموں میں ناپا جاتا ہے تو ہم اس کو طولے میں یا گراموں میں بھی ناپتے ہیں گرامز میں اور ملی گرامز میں بھی آپ نے کس میں ملی گرام میں بھی ماس کو میجر کیا جاتا ہے جتنا ماس چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے مایکرو گرام میں بھی نینو گرام میں بھی تو یہ سارے یونٹس ہیں اس میں ماس کو میجر کیا جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی سچویشن ہے کون سی چیز آپ مارکٹ سے خریدنا چاہتے ہیں جو چیز کم مقدار میں خریدی جاتی ہے تو چھوٹے یونٹ ہیں ملی گرام گرام اور اگر کوئی بڑی کونٹیٹی میں چیز خریدی جاتی ہے ہزاروں کلو گرام میں تو پھر اس کے لیے ٹن بڑا یونٹ استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ون ٹن میں تھاؤزنڈ کلو گرام ہوتے ہیں ایک ٹن میں ہزار کلو گرام ہوتے ہیں یاد رکھے گا تو یہ سب کیا ہو گئے ماس کے یونٹ ہو گئے اسی طریقے سے اگر ہم ٹائم کی بات کریں توجہ رہے تو ٹائم کو بھی میجر کیا جاتا ہے تو اس کے تو یونٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے فورن کس کس میں میجر کرتے ہیں کہہ دیں یہ در ایک سیکنڈ رکھیے گا دو منٹ میں بھی آ رہا ہوں تو یہ کیا ہے سیکنڈ منٹ یہ سب کیا ہیں میجر یہ ٹائم کے یونٹس ہیں بھئی آپ کا جو پریئیڈ فیزز کا کتنے کتنی دیر کا ہوتا ہے تو آپ بتاتے ہیں بھئی ہمارا تھرٹی منٹس کا پریئیڈ ہوتا ہے یا ہمارا ون آور کا پریئیڈ ہوتا ہے تو یہ آپ نے ٹائم میجر کر لیا is that clear تو یاد رکھئے گا ٹائم کو جو ہم سیکنڈ میں بھی میجر کرتے ہیں ہم ٹائم کو منٹ میں بھی میجر کرتے ہیں ہم ٹائم کو سیکنڈ منٹ آورز میں بھی میجر کرتے ہیں ہم ٹائم کو ڈیز میں بھی میجر کرتے ہیں کس میں ڈیز کہتے ہیں نہیں ہے کہ میرا دوست دو دنوں کے بعد سکول آئے گا چھٹی پہ گیا بھائی دو دن کی چھٹی لے کر گیا بھائی تو دنوں میں بھی ناپتے ہیں ویکس میں بھی ناپتے ہیں منس میں بھی ناپتے ہیں ملینئیم میں بھی آپ تھے ہیں سینچری میں بھی آپ تھے ہیں اس ریٹ کے لیے تو یہ سارے کیا ہیں ٹائم کے یونٹس ہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے بڑا بھی ہے اس ریٹ کے لیے تو جیسے حالات اس کے مطابق یونٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے یونٹس ہو گئے کس کے ٹائم کے تو یونٹ پتہ چلا کہ ہر فیزیکل یا فنڈامنٹل کونٹیٹی کا ایک یونٹ ہوتا ہے جس میں وہ کونٹیٹی میجر کی جاتی ہے اور وہ یونٹ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیچویشن کیسی ہے اس کے مطابق ہم یونٹ استعمال کرتے ہیں کبھی آپ سونا خریدنے جائیں گے تو کیا بھی کسی کو سونا بھی مجھے دو کلو گرام گولڈ دے تو سونا بھئی سونے کی بالیاں بنتی ہیں تو کلو گرام کے حساب سے تو نہیں بنتی ہو وہ تو گرام یا ملی گرام کے حساب سے بنتی ہیں تولے کے حساب سے تو وہاں وہ یونٹ استعمال کیا جائے گا اس ڈیٹ کے لیے جو ابھی ہم نے آپ کو مثال دی اوکے تو یہ لینٹھ ماس ٹائم تو ہم اس کو نوٹ کریں اور اس کے بعد اب یونٹ کی ریفنیشن ہم بیان کریں گے کہ یونٹ کسے کہا جاتا ہے what is the unit اوکے تو یونٹ کی ریفنیشن تو خیر ہم نے یہ بیان کری دی آپ کو کیا ریفنیشن بیان ہوئی ہے یونٹ کی بولی ہے اس کو مٹا دیں دا سیمپلیسٹ میجرر دا سیمپلیسٹ میجرر سادہ ترین پہ مانا دا سیمپلیسٹ میجرر آف فیزیکل کونٹیٹی یا فنڈیمنٹل کونٹیٹی ایک ہی بات ہے فیزیکل کونٹیٹی تبہی مقدار called its unit کسی بھی فیزیکل کونٹیٹی کے لیے جو سادہ ترین پہ مانا ہوتا ہے وہ اس کا یونٹ ہے please write یہ دیفنیشن نوٹ کر لیں اس کو یونٹ کہا جاتا ہے is that clear ابھی ہم نے بہت ساری مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ لیند کا یونٹ کیا ہے یونٹ آف لیند میں ایکزیمپلز اگر آپ لکھنا چاہیں ای جی ای جی کا مطلب ہوتا ہے ایکزیمپل گیون یعنی مثال کے طور پر ای جی کا مطلب کیا ایکزیمپل گیون مثال کے طور پر ابھی اپنے مثال دی تھی لیند کی میٹر میٹر is unit of length اور بھی بہت ساری انٹ بیان کیے تھے آپ کو آنا اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتی ہے آپ کو کلو گرام کونسی والی کلو گرام is unit of mass اس طرح بھی لکھتے ہیں جب وہی ورڈنگ آ جائے تو اس طرح سے آپ ڈال دیتے ہیں یہ اور اگر second time کی بات کی جائے تو second is unit of time second is unit of time تو آپ نے مثال بھی بیان کر دی ایک ایک مثال کافی ہے تو دیکھا آپ نے کہ unit کسے کہا جاتا ہے تو جتنی بھی physical quantities ہیں یاد رکھئے گا ان کو measure کرنے کے لیے جو سادہ ترین پیمانے بنائے گئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں unit کہتے ہیں کیا کہا جاتا unit نہیں ہم نے بات کو تو بعد اکا جو ہے لوگوں نے بالش کو بھی unit بنایا ہوئے پرانے زمانے میں وہ کیا کرتی تھی لیڈیز اگر اپنے بچوں کا کپڑا خریدنے جانا ہے چھوٹے نو زیادہ بچے جو ہوتے تو ایک بالش دو بالش ناپ لیتی تھی کہ پھر دو بالش کہاں میں کپڑا چاہیے بس انہوں نے اس کو وہ جو بالش بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ پیمانہ بن گیا وہ unit بن گیا is that clear کسی کو گندم خریدنا ہوتی تھی اس زمانے میں تو اس نے کیا کیا وہ بوری لے لی یا چھوٹا تھیلا لے لیا یا جھولی بھر لی بھئی جھولی کے اندر اتنی گندوں آتی ہے میرے گھر کے اندر وہ بھر کے لے کر آ گیا پرانے زمانے یعنی جب یہ جب یہ پیمانے نہیں بنے تھے تب کی میں بات آتا تب کی ہم بات کر رہے ہیں آپ سے یہ تو زمانے نے ترقی کی تہذیب و تمدن نے ترقی کی اور ساتھ ساتھ physical quantities ان کو سمجھنے انسان نے سمجھا پھر ان کو کس طرح major کیا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی پھر بھمانے بن گئے units بن گئے is that clear اور knowledge بہت ہمارے لیے آسان ہو گیا آج کتنا easy ہے آپ اندازہ کر لیں اس طرح علم کی ویسہ ہوا سارا کچھ کس کے ذریعے ہوا ہے knowledge کے ذریعے علم کے ذریعے ہوا ہے تو آج کی class میں بس اتنی کہ اس میں آپ نے جو ہے fundamental quantities کے نے کہتے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی آپ سے یہ تین طرح کی fundamental quantities ہوتی ہیں length mass and time اور اس پر بحث complete کر لی اور دوسری بات ہم نے کیا کی unit کی یہ unit کسے کہتے ہیں تو unit سادہ ترین پہمانہ ہوتا ہے اس کی definition اور اس کی example بھی ہم نے یہاں پر بیان کر لی ہیں آپ سے مثالوں کے ذریعے امید ہے سب کی سمجھ میں بات آگئی ہوگی انہیں لکھ لیں لکھنے کے بعد انہیں یاد کریں ملیں گے انشاءاللہ پھر next class میں خدا پس